نمسکر دوستو ہنگری ٹمی ٹوانٹی فور پر آپ کا سواگت ہے آج پنیر اور شملہ مرچ کی نئی ریسپی بنائیں گے دہی کے ساتھ سب سے پہلے پیاز لیے پیاز کو پتلا پتلا سلائس میں کٹ کرنا ہے فیلی ہم نے شملہ مرچ اس کے بیز نکال کے اس کو لمبا لمبا پتلا سلائس میں کٹ کر لیں گے جیسے ہم نوڈلز میں ڈالتے ہیں ویسے کٹ کر لینا ہے ہم نے پورے سلائس میں دیکھے کٹ کر لی یہ پیاز بھی کٹ ہوئے گے اس کے بعد یہ ٹماتر کو بھی کٹ کرنا ہے پتلا لمبا لیکن اس کے بیز نکال دینا ہے جوس نکال دینا ہے دوستو جو بھی اس چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آیکن جنور پیس کر دیں آکر ہر نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ٹماتر کو کٹ کر لیں گے میں نے دو ٹماتر لیے ہیں ٹماتر کو کٹ کرنے کے بعد پھر میں نے لیے دو گرین چلی اس کو بھی پتلا پتلا لمبا سلائس میں کٹ کر لینا ہے کیونکہ دہیں اور کیچپ ڈالے گی تو تیکھا جو بیلنس ہو جائے گا پھر لیے میں نے لسنو کی چار کر لیا اس کو بھی ہم گریڈ کر لیں گے چھیلنے کے بعد ایک لیے میں نے ادھر کا ٹکڑا سب ہی کو گریڈ کر کے ڈالیں گے تاکہ یہ ٹیسٹ آگے اور موہ میں نہ سیدھا آئے گریڈ کرنے کے بعد پھر ہم نے ایک بول لینی ہے پنیر لیا پنیر کو ہم کٹ کریں گے لمبے سلائس میں اس کو کٹ کرنا ہے لمبا لمبا اس کو کٹ کرنے کے بعد پھر ہم نے ایک بول لیا ہے بول میں لیا ہے دہیں دہیں لیں گے ہم only دو سپون بڑے والے اگر زیادہ دہیں ڈالا تو جی زیادہ کھٹا ہو جائے گا اور کھانے میں بلکل بھی ٹیسٹ نہیں ہوگا اس میں ڈالیا ہے دیگی مرچ کالی مرچ دھنیا پاورڈر جیرہ پاورڈر گرم مسالہ چاٹ مسالہ کڑا نمک سب ہی ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑی سی حلدی ڈالیں گے اس کو مکس کر دیں گے یہ ہمارا بیٹر ہو گیا تیار جس میں ہم میرینٹ کریں گے تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے اس میں ایک سپون مکس کیا اس کے بعد ہم نے اس کے نیر کے سلیس ڈالنے ہیں ڈالنے کے بعد اس کو ہم کوٹنگ کریں گے یہ دیکھئے کوٹنگ ہو رہی ہے اور اسے ہم پانچ منٹ کے لیے ڈھکے رکھ دیں گے تاکہ یہ سارا مسالہ جو ابزوب ہو جائے اور سارے جو مسالے مکس ہو جائیں اس میں پھر تیل میں ڈالا جیرہ اس میں ڈالے پیاز پیاز کو تھوڑی دیر ہم سوتے کریں گے اس میں ایڈ کیا پھر ہم نے جنجر اور گارلک اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ن نمک تھوڑا سا نمک ڈالنے کے بعد گرین چلی کیونکہ مسالے ہم نے میرنیشن میں ایڈ کے دی تھے اس میں ہم نے ایڈ نہیں کرنے پھر شملہ مچ ڈالنے کے بعد اسے ہم تھوڑا پکائیں گے پھر اس میں ٹرماٹو کیچپ ڈال دیا ہے تاکہ تھوڑا بیلنس ہو جائے کھٹا اس میں ٹرماٹو ڈال دیا ہے ٹرماٹو ہم نے زیادہ نہیں بھوننا کیونکہ یہ گل جائیں گے ورنہ پھر اس میں ہم نے ایڈ کر دیا جو اپنا پنیر والا میرنیشن ہمارا پنیر تھا اس کو ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو گرمہ گرم سرور کریں گے ہم چپاتی کے ساتھ روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ دیکھیں کتنا بڑا کلر بڑیا کلر آیا ہے وہ کتنا سندر لگ رہا ہے دیکھیں میں ٹیسٹ بھی کافی ہے سو اس ریسپی کو ٹرائے کریں جب اپنے کمینٹے کریں تینکیو سو مچ فور